السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکم واسحابک یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج جو برات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا حیو یا قیوم خدا کی قسم ایک گھنٹے میں دولت ملے گی یا حیو یا قیوم یہ وہ اسم آزم ہیں جسے پڑھنے والا مو سے نکلی ہر بات کو پورا کروا لیتا ہے اللہ والو رب کے نینانوے نام ہیں رب کے نینانوے صفاتی نام موجود ہیں اور یقین کیجئے کہ اکابرین نے اہل بیت نے اللہ والو نے بڑی تحقیق کی پیغمبروں رسولوں نے تحقیق کی کہ کون سا نام سب سے طاقتور ہے بے شمار تحقیقات کے بعد معلوم ہو گیا کہ یا حیو یا قیوم رب کا سب سے طاقتور اسم آزم ہے اور اس نام کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں یا حیو یا قیوم کا سکر کر لے یا حیو یا قیوم کا ورد کر لے جوم جوم کر رب سے مانگ لے تو عرش الہی سے فرشتے اللہ کے ولی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا حیو یا قیوم کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر بدلتے کھلی آنکھوں سے دیکھو گے اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے آپ ہر قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں ہر مقصد میں رسوائی ہو جاتی ہے ہر شئے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے تقدیر کے بند تالے کھل نہیں رہے ہر جگہ پر زلت اور رسوائی کا سامنا ہے تو جمعیرات کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کعبہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے اللہ والو جب کبھی برا وقت آتا ہے انسان اپنے راستے سے بٹک جاتا ہے شیطان کی باتوں میں ورگلانے پر اپنے راستے سے بٹک جاتا ہے اور جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے ہمارے پیغمبروں نے ہمارے رسولوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں رب کو یاد کیا وہ نوافل ادا کرتے جب کبھی مشکل وقت آتا راتوں کو قیام کرتے نوافل پڑتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ذکر اذکار کرتے اور یا حیو یا قیون کا ذکر کرتے اور آج ہم پر مشکل وقت آ جائے تو سب سے پہلے کسی دوست ہم سائر اشتدار کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیں اتنے میں رب ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو بندے سے مانگ رہا ہے آج ہماری دعائیں کیوں قبون نہیں ہوتیں ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں رسولوں نے ہمیشہ رب سے مانگا ہمیشہ محمد مصطفیٰ کی سنتوں پر ان کی تعلیمات پر عمل کی اور آج جب کہیں سے کوئی بات پوری نہیں ہوتی جب کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب ہر طرف سے انکار ہو جاتا ہے پھر ہم تھک ہار کر مسلح پر بیٹھ کر رب سے مانگتے ہیں اتنے میں رب کی ذات نراز ہو جاتی ہے اور رب فرماتا ہے تو بندے سے مانگتا ہے جب راسک رب ہے خالی کا رب ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر رب کی ذات ہے رب کے خزانہی قدرت سے ہی ہر کوئی مالا مال ہوتا ہے وہ رب جو ایک بندے کو لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں اور ڈیروں گاڑیاں نواز سکتا ہے کیا وہ آپ کی ایک حاجت کو پورا نہیں کر سکتا اللہ والو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروالے اگر کوئی بندہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ دنیا میں اپنی کوئی حاجت ہے اپنی کوئی خواہش ہے وہ پوری کروانا چاہتا ہے تو ایک سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو میں رات کے دن یا حیو یا قیوم کو اپنے سینے کا راز بنا لیجئے یا حیو یا قیوم چھوٹا سا ورڈ ہے آپ ساہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لو آپ دکان دفتر کاروبار جہاں مجود ہو یا حیو یا قیوم کو جمعی رات کے دن لاسمی پڑھ لینا خدا کی قسم رب نے چاہا تو ایک گھنٹے میں دولت مل جائے گی اگر جھوٹ لگتا ہے تو اسمالو جمعی رات کا دن مجود ہے قبولیت کی گڑیاں مجود ہیں پھر نہ کہنا وصیفہ نہیں بتایا میں بہت محنت کر کے آپ کے لئے وہ وظائف لے کر آتا ہوں جو واقعی اثر کرتے ہیں جو واقعی بے حد اسمودہ ہوتے ہیں یہ وظائف جو آپ کے سامنے آتے ہیں یہ اہمی بتا نہیں دیے جاتے ان کے پیچھے ایک لمبی تحقیق ہوتی ہے ان کے پیچھے ایک لمبی ریسرچ ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے حوالے یہ وظائف کیے جاتے ہیں آپ نے جمعیرات کے دن یہ وصیفہ یا حیو یا قیوم کا لاصمی پڑھنا ہے اگر میرا بس چلتا جو لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں لوگوں کے تانے سن رہے ہیں محتاجی کا شکار ہیں جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا میں ان کی باسو پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ یا حیو یا قیوم پڑھ لو دیوانوں کی طرح پڑھ لو تونگری بیکاری فقیر بن کر پڑھ لو پڑھتے وقت فقیر بن کر پڑھو گے اٹھنے سے پہلے میرا رب بادشاہ بنا دے گا اگر آپ بھی اپنی فقیری کو بادشاہی میں بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنی تنگ دستیوں سے نکل کر کامیابی کے راستے پر جانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی زندگی کے ہر قدم پر رب کی رہ نمائی چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ دو یہ دنیا یہی ہے یہ دوست رشتے دار کوئی کام نہیں آئے گا صرف رب کو راسی کر لو یہ دنیا والے خود آپ کے پیچھے جو لوگ آج مو نہیں لگاتے جو لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے آج جمعہ رات کے دن یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کو راسی کر لو یہ دنیا والے دم دوبا کر آپ کے پیچھے ہوں گے یہ رسک اور دولت جو آج آپ کے خاتوں میں آنے کا نام نہیں لیتی یہ رسک اور دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی صرف یا حیو یا قیوم کا یہ وصیفہ پڑھ لو تو بتائے یہ طریقے سے پڑھنا ہے لوگ وصیفہ بتاتے ہیں لیکن میں بتاتا ہوں کہ رب راسی کیسے ہوتا ہے یا حیو یا قیوم تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا لیکن جو طریقہ میں بتاؤں گا یہ پڑھنے کی دیر ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے راسی ہو جائے گا تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنی رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آسکے کہ عمل کیا ہے کیسے پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ رب ایک دن میں فوری طور پر راسی ہو جائے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں اللہ والو جمعیرات کا دن اس کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے یہ دن قبولیت والا ہے یہ دن بڑی عصمت والا ہے اس دن مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا ہر شئے پوری ہو جاتی ہے جمعیرات کے دن آپ یہ وصیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو پورا دن موجود ہے لیکن جمعیرات کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے رات دس گیارہ بارہ بچ جائیں یہ وصیفہ لاسمی پڑھ کر سولا باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جیسے ہی تاوست اسمیہ پڑھ جائیں آپ سے تمام شیطانی آسمانی زمینی بلائیں دور باگ جاتی ہیں تاوست اسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے پیارے مصطفی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود پاک پڑھیں اور الحمدللہ آج ہمارے گھر کے بچوں بچوں کو نماز والا درود پاک آتا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور جب تک عمل ختم نہ ہو جائے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا یہ نہیں کرنا کہ وظیفہ پڑھتے دوران کوئی پوچھے تو آپ ہوں ہاں کا جواب دے دو ایسا بھی نہیں کرنا آنکھیں بند کریں اور عمل ختم ہونے تک آنکھیں نہیں کھولنی آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کرز دار ہیں کرز سے نہیں جاتے چاہتے ہوں چار پانچ کروڑ کا بھی کرد ہے یہ نہ سوچنا کہاں سے اترے گا کہاں سے یہ پریشانیاں ختم ہوں گی وہ رب ہے جس سے مانگ رہے ہو وہ رب کی ذات ہے جب دینے پر آتی ہے تو کروڑوں کا کرز بھی چٹکی میں اتر جاتا ہے جو چیز ناممکن لگتی ہے اس کی بھی نیت کر کے بیٹھو انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے ممکن ہو جائے نیاگر گاڑی بیٹیاں رشتوں کے لیے من پسند نوکری کے لیے من پسند شادی کے لیے دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت کر سکتے ہو جس کو جو مسئلہ ہے جو بیماری ہے جو پریشانی ہے اپنے مسئلے کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور یاہیو یاکیوم پڑھنا شروع کیجئے اب پڑھنے کا طریقہ منفرید ہے پڑھنے کا طریقہ دیوانوں والا ہے پڑھنے کا طریقہ رب کو منانے والا ہے آپ نے یاہیو یاکیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے یاہیو پڑا دائیں کندے پر نظر ماری یاکیوم پڑا بائیں کندے پر نظر ماری اس طرح سے یا حیو یا قیوم آپ نے جوم جوم کر پڑھنا ہے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جائیں جب آپ اس لہ میں دیوانگی کی طرح یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کریں گے مانگنے والا ہو مقصد کو پورا کروانے والا ہو دنیا کا تھکہ ہارا تنگ دست انسان ہو یا حیو یا قیوم دائیں اور بائیں طرف سر گھماتے ہوئے جوم جوم کر دیوانوں کی طرح پڑھنے کی دیر ہے دنیا کے تمام معاملات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے اور آپ کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا آپ کے دل میں صرف یوں ہوگا کہ آپ رب کی بارگاہ میں یا حیو یا قیوم جوم کر پڑھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا اللہ کے ولیوں نے اکابرین نے بزرگان دین نے جب بھی رب کا ذکر کیا جوم کر کیا جومنے سے مراج یہ نہیں کہ ناچنا ہے جومنے سے مراج یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ دوب کر توجہ اور دہان سے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جائیں یا حیو یا قیوم ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک سو اکیس بار کب پڑھ لیا گیا صرف دو سے چار منٹ میں دیوانوں کی طرح تونگری کے ساتھ بیکاری اور فقیر بن کر پڑھ کر دیکھئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک سو اکیس بار یا حیو یا قیوم میرے بتائے گے طریقے سے پڑھنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا ایک گھنٹے میں پوری ہو جائے گی جھوٹ لگتا ہے تو اسما کر دیکھ لو لیکن شرط یہ ہے کہ طریقہ بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک اللہ سمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا انشاءاللہ بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب سے جو مانگو گے آپ کا دل خود کہے گا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آج میری دعا قبول ہو گئی ہے آج میری حاجت پوری ہو گئی ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں لازمی لکھئے گا